بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لئیس منا من لم يتغن بالقرآن حضرات علماء اعزام اور عزیز طربہ اور باہر سے آئے ہوئے مہمانان کرام ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اس جامعہ میں قرآن مجید کی نسبت پر اس سے پہلے بھی آنے کا موقع ہوا تھا اور ہمارے بعض عزیز طلبہ کا پڑھنا سنا اس موقع پر تقریباً اٹھائیس طلبہ نے اس مسابقہ میں حصہ لیا اور اس سے پہلے داخلی مسابقے متعدد مرتبہ ہو چکے جیسا کہ روئیدہ سے معلوم ہوا یہ بڑی خوشی اور مسرد کی بات ہے کہ انتظامیاں کی توجہ دیگر فنون کے ساتھ اس فن پر بھی ہے ہمارے ان عزیز طلبہ کو تو معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا یہ جو فن ہے فن تجوید اور فن قرآت اس کو ہمارے استاذ سالہ سال پہلے کہتے تھے فن مظلوم جامیات میں اور چھوٹے اداروں میں کہیں پر بھی سالہ سال پہلے اس فن کی طرف توجہ نہیں تھی لیکن پچھلے سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس گجرات میں جنوبی گجرات اور شمالی گجرات ان تمام مدارس پہ جہاں عربی تعلیم ہوتی ہے اس فن پر اچھی خاصی توجہ ہے اور اکثر اداروں میں فن تجوید کے ساتھ فن کرات کو بھی نساب میں شامل کر لیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ اچھے مجوودین اور قرآن عزام ہماری اس گجرات سے سند حاصل کر رہے ہیں اور اس فن میں ترقی ہو رہی ہے اللہ تعالی ہم تمام کی ان خدمات کو قبول فرمائے میرے عزیز تاثرات کا جہاں تک سوال ہے ویسے ہمارے حکم حضرات انہوں نے بہت گہرائی سے اس کو سنا ہے ویسے میں نے بھی تمام طلبہ کا پڑھنا سنا رات میں بھی سنا اور حبی بھی ماشاءاللہ ہم نے سنا ہر طالب علم کے بارے میں ہم نے کلمات لکھے ہیں آپ کے اساتذہ آپ کو بتائیں گے تاثرات کے سلسلے میں تو ہم یہ کہیں گے کہ تمام طلبان ہم الحمدللہ بہت ہی اچھا پڑھا ہے اس میں تجوید کی جو حقیقت ہے اس کا بھی لحاظ کیا ہے اور جس لہجے میں ہمارے عزیز طلبان مشک کیے ماشاءاللہ ان مشک کی ہوئے لہجوں میں خوش الہانی کے ساتھ تمام طلبان نے سنایا رات میں تدویراً جو کلام مجید سنایا چونکہ عام طور پر ہم جگہ جگہ جاتے ہیں تو طلبہ یہ ترتیل میں مشک زیادہ کرتے ہیں اور تدویر میں کم کرتے ہیں اس لیے ترتیل کا نتیجہ آگے رہتا ہے لیکن ہم نے دیکھا رات میں سنا کہ ماشاءاللہ تدویر کے طلبانے بھی محنت کی اور مشک کی اس لیے ہمارے تاثرات تو بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ بس اس پڑھنے کو قبول فرمائے ہر ایک محسوس کر رہا تھا چونکہ یہاں جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسا تیزہ اس میں تمام ہی تقریبا اس فن سے واقع ہے جہاں تک دقائق حقائق کا تعلق ہے تو اس کے جاننے والے بھی یہاں موجود ہیں ان کا بھی میرا خیال یہی تاثر ہے کہ ہمارے ان عزیز طلبہ نے عمدہ طریقے سے قرآن مجید سنایا اور ہم ابھی مذاکرہ کر رہے تھے بات میں بات یاد آئی تھی تو ہمارے رفیق محترم قاری رزوان صاحب صاحب دامت برکا تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالی نے اس علاقے والوں کو اہل وروج کو خسن سوت کی نعمت دی ہے بس اللہ تعالی اس کی قدر ردانی کی توفیق قطعہ فرمائے ہمارے بھی بعض ساتھی تھے پڑھنے میں وروج علاقے کہتے وہ بہت خوش الہان تھے تو آپ عزیز طلبہ اس نعمت کی قدر دانی کریں چونکہ یہ بڑی نعمت ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علی نے تو حسن سوت پر مستقل باب قائم کیا ہے باب حسن سوت تو یہ بڑی ہمدہ نعمت ہے اس نعمت کی آپ نے قدر دانی کی ہے آپ نے اچھی آواز کو قرآن مجید کی مشکہ میں لگایا ہے بہت اچھی بات ہے پہلے زمانے میں زمانے جاہلیت میں اگر کسی کی اچھی آواز ہوتی اس اچھی آواز کو گانا گانے میں اس کو استعمال کرتے تھے باندیا اور لوگ جن کی آواز اچھی ہوتی وہ گانا سیکھتے اور لوگوں کو سنا تھے اسی وجہ سے میں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پڑھا لَيْسَ گانا گا کر کے گن گناتے ہیں اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت میں ہم گن گناتے رہے اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اگرچہ اور بھی شارہین نے تفسیر بیان کی ہے لیکن اللہ مہنور شاہ کشمیری رحمت اللہ نے یہ بات لکی ہے ماشاء اللہ آپ نے جو پروگرام پیش کیا تو آپ نے متعدد مرتبہ مشکش کیا ہوگا اور قرآن کی تلاوت میں آپ گن گناتے رہے ہوں گے ماشاء اللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور مسرد کی بات ہے چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر کوئی قرآن مجید خوش الہانی کے ساتھ اگر پڑھتا اور آپ علیہ السلام نے اس کو سنا تو آپ نے اللہ تعالی کی حمد بیان کی جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں کہ حضرت سالم مولا عبی حضیفہ رضی اللہ تعالی ان کے قرآن مجید پڑھنے کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب سنا ہونا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اللہ تعالی کی تعریف بیان کی الحمد اللہ اللہ جعل فی امت مثل حضرت سالم مولا عبی حضیفہ جیسوں کو اللہ تعالی نے میری امت میں پیدا کیا حضرت ابو موسی عشعر علی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں تو ہمارے عزیز طلبہ جانتے ہیں کہ ان کی خوش الہانی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے تعریف کی لَقَدُ اُتِيتَ مِزْمَارًا مِمْ مَزَابِرِ عَالِ دَعُود اسی طریقے سے حضرت عُسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں بھی بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام نے یہی جملہ فرمایا لَقَدُ اُتِيَمْ اِزْمَارًا مِمْ مَزَابِرِ عَالِ دَعُود یہ سبھی صحابہ جن کا میں نے نام لیا یہ خوش الہانی کے ساتھ کلام مجید پڑھنے والے تھے اور عزیز طلبہ جانتے ہیں کہ جو خوش الہانی کے ساتھ تجوید کی ریاض تو ہوگی ساتھ ساتھ میں خوش الہانی کے ساتھ اگر کلام مجید پڑھتا ہے تو ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ طالبی علم پڑھنے والے پڑھتی ہی جائے جیسا کہ ہمارے مہمان مکرم اخیر میں قاری عبدالرحمان صاحب زید مجد جب پڑھ رہے تھے تو بھی اختیار زبان سے سبحان اللہ ماشاء اللہ کے الفاظ نکل رہے تھے ہم گویا کہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے اس لئے یہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے تو اس نعمت کی قدردانی آپ کریں ایک تو آپ ایسی چیزیں ہرگیز نہ کھائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی آواز میں خلل پیدا ہو بعض مرتبہ طلبہ ان کو احساس نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھی آواز دیتے ہے لیکن در ادھر کی چیزیں کھا کر اپنی آواز کو بگاڑ دیتے ہے آواز جب ایک مطبعہ بگڑ جاتی ہے فی جلی سے وہ درست نہیں ہو پاتی ہے تو ہماری نعزیز طلبہ کو بھی اس موقع پر یہ نصیحت کریں گے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں تیسری چیز یہ بتانی ہے کہ آپ نے یہ جو مسابقہ میں حصہ لیا اور اساتحظہ کی موجودگی میں طلبہ کی موجودگی میں اپنا پروگرام پیش کیا یہ آپ کے مشکہ کا نتیجہ ہے آپ نے خوب مشکہ کی ہے ایک دو بار مشکہ کرنے سے قراءت ایسی اچھی نہیں بنتی ہے اس لیے اپنی مشکہ کو باقی رکھی ہے مشکہ کے باقی رکھنے کا مطلب یہ ہے ایک دین بھی ناگا نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ ہم نے مشکہ نہ کی ہو کسی نہ کسی طریقے سے آپ وقت نکال لیے بعض مرتبہ طلبہ جب چھٹیا ہو جاتی ہے جمعہ کا دین ہوتا ہے تو اس میں مشکہ نہیں کرتے اس کو معاذبت نہیں کہتے معاذبت تام مکمل پابنی کے ساتھ اپنے مشکہ کے سلسلے کو جاری رکھیں گے تو آپ نے جو قرآن مجید سنایا اس سے زیادہ اچھا اور عمرہ طریقے سے آپ قرآن مجید سنا سکتے ہیں مہمان مکرم ان کا ہم نے پڑھنے کے زمانے میں بھی مسابقہ میں انہوں نے عیسیٰ لیا تھا قرآن مجید سنا ہے لیکن اس سے زیادہ اس موقع پر انہوں نے بہت خوش الہانی کے ساتھ کلام سنایا اس لیے کہ انہوں نے اپنی مشکہ کو باقی رکھا ہے دیکھئے معمولات جو ہوتے ہیں معمولات اس سے فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اس پر پابندی کی جائے اور بھی تلاوت کے علاوہ مشکہ کے علاوہ جو بھی معمولات ہوں گے اس میں اگر پابندی کی جاتی ہے تو اس سے فائدہ ہوگا ہم نے کبھی کبھار معمولات پر عمل کیا مشکہ کر لیا کبھی چھوڑ دیا تو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں ان کو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات بتائی تھی رات میں سونے کے موقع پر پڑھنے کے لئے اس کو تسبیحات فاطمہ کہتے یہی تسبیحات نمازوں کے بعد اگر پڑھی جائے گی تو اس کا نام بدل جائے گا تسبیحات فقرہ ہے چونکہ وہ فقرہ مساکین کو آپ علیہ السلام نے وہ تسبیحات بتائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی کو پوچھا گیا کہ آپ اس کو ہمیشہ پڑھتے ہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں ہمیشہ ان کو پڑھتا ہوں رات کو سونے کے موقع پر پھر پوچھا گیا کہ جنگ سفین کی رات میں بھی آپ نے یہ تسبیحات پڑھی ہمارے عزیز طلبہ جو عربی کے اوپر کے درجات میں وہ جانتے ہیں جنگ سفین کو کس قدر الجن تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع پر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں طرف مسلمان تھے لیکن اس کے بارے میں پوچھا کہ سفین کی رات میں بھی آپ نے یہ تسبیحات پڑھی تو بخاری شریف میں ہے جل سانی میں حضرت حلی رضی تعالی عنہ نے فرمایا سفین کی رات میں بھی میں نے پڑھی تو ہم عزیز طلبہ سے اس طریقے کی مشک چاہتے ہیں ایک دن بھی ناگنا ہو انشاء اللہ اس کا فائدہ جو آپ محسوس کریں چوتھی بات یہ کہنی ہے کہ آپ نے جو مشک کا نتیجہ اساتذہ کی موجودگی میں بتایا ساتھ ساتھ میں اس فن کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں گے فن کی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے اپنے اساتذہ کی موجود کی میں تو فن جو ہے آپ کی گرفت میں آئے گا عزیز طلبہ جانتے ہیں خاص طور پر قرات سبا اور قرات عشر سگیر اور قبیر میں تمام کتاب عربی میں اللہ ماشات بی رحمت اللہ نے کیسی کتاب لکھی ہے پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں اللہ جزیر رحمت اللہ کی نظم میں جو کتاب ہے طیبت النشر بہت شاندر کتاب لکھی ہے جس میں دس ائیمہ کی گرات ہیں کیسے اشعار ہیں اور شاتبیہ اور طیبت النشر کی جو اکثر شروعات ہیں وہ بھی عربی میں ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فن فن میں کابو حاصل کرنے کے لئے عربیت میں بھی ہمیں پختہ ہونا پڑے نہ ہو بھی ہمارا اچھا ہو سرف بھی اچھا ہو عربی سے ہماری واقفیت ہوگی تو ہم عربی کتابوں کا مطالعہ کر سکیں گے اور اس فن کے جو دقائق ہے حقائق ہے اور اس میں بعض حکمتیں بھی بیان کی ہے وجوہات کراعات ہیں اس کو کما حق کہو اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں جب کہ ہم عربی سے واقع ہو جا ہو جا اس لئے ہمیں خوب محنت کرنی ہے اور مشقہ کے ساتھ ساتھ میں نے جو بتایا ان کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا ہے ان کی شروعات کا مطالعہ بھی کرنا ہے بعض بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے عزیز طلبہ جب تک کہ اساتذہ کو نہیں پوچھیں گے کتاب نہیں دیکھیں گے تب تک وہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی اور سیکڑوں کتابیں لکھی گئی ہے اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ سب کتابیں تبات ہو کر کہ آ رہی آج سے چالیس سال پہلے تو شاتبیہ کا ملنا بھی مشکل تھا جس زمانے میں میں نے عشر کبیر کو پڑھا اب مجھے پڑھانا تھا عشر کبیر ایک تو کتاب بھی نہیں تھی اور کتاب کے ساتھ عشرہ بھی نہیں تھی تو کعپی میں لکھ لکھ اشعار کو لکھا ہے اور پھر پڑھا ہے یہ فن مظلوم تھا لیکن اب ما شاء اللہ کتاب آ رہی ہے اور ہمارے گجرات میں بھی دستیاب ہے اس لیے جن طلبہ کو اس فن کے ساتھ ذوق ہے خاص طور پر ان کتابوں کو حاصل کرے اور اس کا خوب متعلق کرے لیکن یہ ساری چیزیں اس اتذہ کی نگرانی میں ہونی چاہیے اور پھر اخیر میں ایک بات یہ کہیں گے ہمارے عزیز طلبہ کو کہ ما شاء اللہ آپ نے تجوید کو حاصل کیا میں جگہ جگہ یہ بات کہتا ہوں شکایت کے انداز میں کہتا ہوں کہ 6-7 سات سال تجوید کو حاصل کیا اور جو طلبہ سبا اور اشرا پڑھتے ہیں وہ دو تین سال لگتے ہیں اور تخصص کے لئے جو طلبہ جاتے ہیں مزید اور وقت لگاتے ہیں بہت محنت کے بعد اور مشکل کے بعد یہ فن جو ہے ہم حاصل کرتے ہیں لیکن افسوس کہ جب ہم تنہا تلاوت کرتے ہیں تو ہم تجوید کی ریایت نہیں کرتے ہیں مجمع میں جب قرآن مجید سنانا ہوتا ہے جلسوں میں سنانا ہوتا ہے اس وقت ہم تجوید کی تجوید کے حقیقت کی اور لہجے کی خوب ریایت کرتے ہیں لیکن جب تنہا تلاوت کرتے ہیں تو جلی جلی پڑھ لیتے ہیں ہمارے پڑھنے میں لہن جلی بھی آتا ہے لہن خفی بھی آتا ہے یہاں کے طلبہ کو میں نہیں کہتا ہوں عام طور پر جنگ ہم دیکھتے ہیں جاتے ہیں تو اکثر سے یہ ہی ہوتا ہے تو ہماری نزیز طلبہ کو ہماری یہ نصیحت رہے گی کہ آپ نے اس نمہنت کے ساتھ جب تجوید کو حاصل کیا ہے تو جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کرے چاہے در سگا میں ہم استاذ کو سنائے چاہے تنہا قرآن مجید کی تلاوت کرے تجوید کی مکمل ریائت کریں اس لیے کہ ہم قرآن مجید جو پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں یہ اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے اگر ہم نے تنہائی میں تجوید کی ریائت اگر نہیں کی اور صرف مجمع میں سب چیزوں کی ریائت کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ تعالی کی رضا کے لئے تجوید کو حاصل نہیں کی اور ساتھ ساتھ میں کرات سب اور اشرا پڑھنے والے طلبہ جو خارج میں پڑھتے ہیں غالباً ہمارے انتظامیاں سے گزارش کریں گے کہ جیسا کہ تجوید کو نساب میں شامل کیا ہے کرات کو بھی داخل درس اگر شامل کیا جاوے وقت نکالا جاوے تو درسیات کے ساتھ ہماری یہ عزیز طلبہ فن کی تکمیل اسی جامعہ میں کر سکے یعنی وہ طلبہ جو اس فن کے ساتھ جن کا ذوق اور شوق ہے تو وہ عزیز طلبہ جو سبا اور اشرا پڑھتے ہیں ان کو بھی ہماری نصیحت ہے کہ فارغ ہونے کے بعد تکمیل کے بعد کبھی جمع حرفی میں کبھی جمع نام کو بھی نہیں جان سکیں گے بلکہ آپ کو پوچھا جائے گا کہ امام کالن کون ہے تو آپ کی آنکھیں بنو جائے گی اور شاید کبھی ایسا بھی کہے کہ کسی گاؤں کا نام ہے یہ کیا ہے اس قسمہ کا معاملہ ہوتا ہے ہمارے پاس تو کئی طلبہ سبا آشرا پڑھا ان کو پوچھتے کہ مناسبت ہے کہ نہیں تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں تو نفی میں جواب ملتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے اس لئے ہماری باتیں انشاءاللہ ہمارے عزیز طلبہ قبول کریں گے اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ بھی پڑھیں گے آئندہ محنتوں ہمارے اسلاب جو تھے امام بخاری رحمت اللہ علی کے استاذ خاص علی ابن المدینی اسی طریقے سے امام دار کتنی رحمت اللہ علی اور ایک محدیس ہے حارون ابن موسیٰ رحمت اللہ علی علم حدیث میں ماہر تو تھے لیکن ان کے احوال میں لکھا ہے کہ علم قرات میں بھی ماہر تھے ہمارے استاذ حضرت موانا زین العابدین رحمت اللہ علی جو حضرت شیخ عبد جبار صاحب رحمت اللہ علی کے خلیفہ ہے اور یہاں ایک مرتبہ اعتقاب میں بھی تشریف لائے تھے علم قرات میں بھی ماہر تھے علم حدیث میں بھی ماہر تھے بعد میں اخری سالوں میں سہارنپور میں شعبہ تخصص بالحدیث کہ وہ صدر بھی رہ چکے ہیں اور کئی طلبہ کو انہوں نے تیار کیا ہے اس لئے عزیز طلبہ جتنی بھی ہم کتابیں پڑھتے ہیں جس فن کی اس میں ہماری محنت ہونی چاہیے حال بتا یہ بات ہے کہ جس فن کے ساتھ ہماری مناسبت زیادہ ہے تو اس میں ہم تھوڑی محنت زیادہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو علم تجویر و قرار کے ساتھ دیگر فنون کے ساتھ بھی مناسبت رہے گی اللہ تعالی ان باتوں کو قبول فرمائے اور بھی کچھ بات ذہن میں تھی لیکن اب زوال کا وقت بھی ہو رہا ہے بلکہ زہر کا وقت ہو رہا ہے اس لئے اسی پر میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں بہت خوشی ہوئی ہم اہل جامعہ کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ایسی مبارک مجلیس میں ہمیں دعوت دی میں ان تمام طلب کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے پہلے اور ابھی اس مسابقہ میں حصہ لیا اور دین کے اساتح کرام کو اور انتظام کو اور تمام اہل جامعہ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام کو دینی خدمات کے لئے قبول فرمائے اور اس جامعہ کو دن دنی رات چبنی ترقیہ سے ملامال فرمائے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين اللہم لا اخصی سنان دینا ومولانا محمد وعلا سیدنا ومولانا محمد وبارک وصل یا اللہ ہمارے گناہوں کو معفرما ہمارے خطاہوں سے درگزر فرما یا اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت سے مال مال فرما موت کے آنے کے پہلے پہلے موت کے لائے ان کی پوری تیاری کی توفیق عطا فرما یا سوئے خاتمہ سے ہماری ہی فرما یا اللہ کریم وعقا ہمارے پاس صرف قرآن کے بول ہے اور ایمان کے بول ہے حقیقت سے ہم خالی ہے یا اللہ ہم سب کو قرآن کی حقیقت سے ایمان کی حقیقت سے مال مال فرما یا اللہ ایمان کی حقیقت سے مال مال فرما یا اللہ ہماری رات کی اور اس مجلیس کو بے انتہا قبول فرما یا اللہ اس مسابقہ کے پیش جن کی جو محنت لگی ہے طلبہ کی اساتذہ کی منتظمین کی اور حمت افضائی کرنے والوں کی یا اللہ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرما یا اللہ تمام کی محنتوں کو مسابقہ میں حصہ لیا ہے قرآن مجید سنایا ہے یا اللہ ان کے سنانے کو اور ہمارے سننے کو قبول فرما اور ہم سب کو قرآن کی خدمت کیلئے تاموت قبول فرما اس جامعہ کو ترقیہ سمال مال فرما اس جامعہ کے بانیوں کی قبروں کو نور سے منور فرما یا اللہ کریم و آقا ان کو ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ رازی عطا فرما تجویر و قرآت کے اساتھ زار اور دگر مدرسین جو ہماری ان طلبہ کے پیچھے رات دن لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان تمام کی مہنتوں کو قبول فرما اور ہمیں اور ان طلبہ کو ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مال مال فرما تمام مداری سے قرآنی مکاتب قرآنی مداری سے عربی اور مراکز دینی کو دین دونی رات چونی ترقی سے مال مال فرما خان کا ہی نظام کو بھی قبول فرما یا اللہ جہاں پر بھی دینی تحریکات ہیں ان تمام کو قبول یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے یا اللہ کریم وآکہ مسلمانوں کی خوب مدد فرما ظالم حکومت کا خاتمہ فرما یا اللہ اچھے حکام ہمیں انعائد فرما یا اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت عبر ایمان کی حفاظ فرما جو مسلمان بلا وجہ جلوں میں بن ہیں سعوبت اٹھا رہے ہیں ان کی رہائی کی شکل اور صورت پیدا فرما یا اللہ اسلام کو غلب آتا فرما مسلمانوں کو غلب آتا فرما یا اللہ مسلمانوں کی امداد میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں یا اللہ جو محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کو قبول فرما یا اللہ حکومت یا اللہ حکومت کے چلانے والے یہ سب آپ کے قبضے خدرت میں ہیں یا اللہ ہمیں اچھے حکام انعید فرما اور ان ظالم حکام کی تقدیر میں اگر ہدایت نہیں ہے یا اللہ ان کو چون چون کر کے ہلاک فرما نیز تو نابود فرما ان کی حکومت کا خاتمہ فرما اور اس موقع پر جو غیر مسلمانوں کے تعاون میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ احتجاج میں لگے ہوئے ان تمام کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہمارے والدین کی ہمارے اساتذہ جو دنیا سے جا چکے ہیں حیات ہے ہمارے تلام ہمارے رشتے دار اہل اہیال ان تمام کی مقفرت فرما یا اللہ جن حضرات نے دعاؤں کیلئے کہا اے توقع رکھی ہے جن کا ہم پر حق ہے سب کے جائز مقاسد کو پورا فرما فصل اللہ تعالی خیر خلق محمد والی وصحبی جمعین برحمد تلبہ عزیز سے گزارش یقین قربانی آپ بہت بری